السلام علیکم و علیکم السلام شیخ میرا سوال یہ تھا کہ قضائے عمری جو ہے نماز اور روزے کے لیے کیا حکم ہے انہیں کیا دونے کے لیے سیم ہے یا عرق عرق ہے بھائی نہ تو روزے کی قضائے عمری ہے نہ تو نماز کی قضائے عمری قضائے عمری نام سے کوئی بھی چیز ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے قضائے عمری جیسی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں متعین اور محدود نمازیں جو آپ کو معلوم ہیں یہ نہیں کہ آپ پچاس سال کے ہو گئے اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب وہ پچاس سال والی نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے بہت سارے علماء تو آپ کو اسلام کے دائرے سے خارج مانتے تھے جہاں سے آپ کو ہوش آیا توبہ کیجئے سچے دل سے اور آگے نماز پڑھنا شروع کیجئے آپ کو کسی اور قضا کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے جب آپ روزہ مکمل رکھتے ہی نہیں تھے مکمل آپ کبھی نہیں روزہ رکھتے تھے اب آپ کو ہوش آیا ہے آپ توبہ کیجئے آگے روزہ رکھئے ہاں آپ روزہ رکھتے تھے آپ سے کچھ روزے چھوٹ گئے کچھ روزے یا زیادہ روزے چھوٹ گئے وہ روزے چونکہ معلوم ہیں وہ روزے آپ کو معلوم ہیں کہ مجھے ایک سال کا یا دو سال کا روزہ نمازیں آپ کیسے قضا کرو گے اور اگر شک روزے پتا ہی نہ ہو کتنے سال کے قضا ہوئے ہیں تو انگینت اب اگر پتا بھی سنیے اگر پتا بھی نہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رکھتے ہی نہیں تھے کبھی یونکہ جو آدمی رکھے گا اس کو پتا ہوگا کہ میرا اتنے سال کا روزہ یا اتنے دنوں کا روزہ چھوٹ گیا ہے اگر کبھی رکھتے ہی نہیں تھے تو اب سچے دل سے توبہ کیجئے اسلام میں اچھے سے داخل ہو جائیے اور روزہ رکھنا شروع کیجئے واضح جزاک اللہ و خیر